کسی گاؤں میں ایک تالاب ہوا کرتا تھا اس تالاب کے کنارے کچھ گلاب کے فول اگے ہوئے تھے صبح صبح سبھی لوگ بھوڑے بچے مہلائیں پور اس تالاب کے کنارے گھومنے آیا کرتے تھے گلاب کے فول ہر کسی کا منموح لیتے تھے جس کسی کی بھی نظر ان فولوں پر پڑتی تھی بہاں ان کی سندرتہ کی تعریف کرتا نہیں تھکتا تھا انہی فولوں میں لگے پتے روز یہ سب دیکھتے تھے تو انہیں لگتا تھا کبھی تو کوئی ان کی بھی تعریف کرے گا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا لوگ آتے اور گلاب کے فولوں کی ہی تعریف کرتے پتے کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا تھا اب پتے یہ سوچنے لگے کہ بھگوان نے شب گستو اس فول کو ہی دیا ہے تو پھر اس دنیا میں ہمارا کیا کام ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں یہ سب سوچ کر پتے نراث ہو جاتے کہ ہمارے جیون کا تو کوئی مول ہی نہیں ہے اور ہمارے اندر فول کی طرح کوئی ویسیس بات بھی نہیں ہے سمیہ گجرتا گیا ایک دن گاؤں میں بڑی تیج ہاندھی جس نے تھوڑی ہی دیر میں توفان کا روپ لے لیا تیج ہوا سے سارے فول اور پتے جھڑ کر نیچے گر گئے ایک پتہ جھڑ کر پانی میں گرا وہ پانی میں تیر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک چیٹی پر پڑی وہ چیٹی تالاب میں ڈوب رہی تھی اور خود کو بچانے کا پورا پریاس کر رہی تھی پتے نے اس چیٹی کو آواز دی اور کہا کہ تم میرے اوپر آ جاؤ میں تمہیں کنارے تک لے جاؤں گا اس کی بات سن کر چیٹی پتے کے اوپر آ گئی جب توفان تھما تب تک پتہ تالاب کے کنارے آ چکا تھا چیٹی پتے سے اتر کر جمین پر آ گئی اور اس نے پتے سے کہا آپ بہت اچھے ہیں آپ نے آج میری جان بچائی ہے میں صدا آپ کی آباری رہوں گی اور آپ سچمچ بہت مہان ہیں آپ کا بہت بہت دھنیواد پتہ بولا دھنیواد تو مجھے آپ کو کہنا چاہیے کیونکہ آج آپ کی وجہ سے میں اپنی قابلیت کو پہچان پایا میں تو گھد کو کسی کام کا ہی نہیں سمجھتا تھا لیکن آج پتہ چلا کہ میرے اندر بھی کچھ قابلیت ہے میں بھی کچھ اچھا کر سکتا ہوں اس کہانی کی سیکھ یہی ہے کہ آپ کسی بھی حالات میں کبھی ہتاش نہ ہو سبھی کے اندر کچھ نہ کچھ ویسے پرتیبہ ہوتی ہے آپ کا انتجار کر رہی ہے بس بڑھتے چلیے ایسی ہی کہانی دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں